جاتے ہیں کہ عمران خان تم اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلو جب میں حکومت میں تھا اب کہتے ہیں کہ حکومت اسیمبلی میں چلے جو ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے معاملے تیہ کرو پاکستانیوں میری ایک بات سن لے اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تو انہوں نے سب کافروں کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا لیکن جب ان کے پاس ایک درخواست آئی انہوں نے کہا ان کے پاس آئی کہ جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے قریش کی لڑکی ہے ان کو سفارش آئی کہ اس کو معاف کر دو آگے سے انہوں نے جواب دیا جو سب سے رحمدن علسان رحمت العالمین دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے کہا ملتان کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے اس کو بھی بینی چھوڑوں گا اس کو بھی سزا ملے گی یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں میری بیٹی بھی نہیں ہے تو یہاں جب سے میں چھبیس سال میں پولٹکس آیا ہوں یہ دو خاندان جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں تیس سال سے باریاں لے رہے ہیں ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آپ یہ کیا سیاست کیا ان سے مفامت کریں ان سے بیٹھ کے بات کریں میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہوں ہر کسی کے ساتھ کسی کا نظریہ فرق ہے کوئی میرے خلاف نظریاتی طور پہ ہے ہر کسی سے میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں